اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھئی اس سال خادوں کی قیمتوں کی وجہ سے بعض زمیدار ایسے ہیں جنہوں نے ڈی اے پی کا استعمال ہی نہیں کیا یعنی فاس فورسی خاد کا استعمال نہیں کیا تو کسان بھئی سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ گندم کی افصل ایسی ہے جہاں پر فاس فورس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو کمزور زمینے ہیں وہاں پر کم از کم چونسٹھ کیجی فی اکڑ درکار ہے اور جو درمیانی زمینے جن کے اندر فاس فورس کی ساتھ سے چودہ پی پی ام مقدار آ رہی ہے وہاں پر چونون کیجی پر اکڑ چاہیے ایسے جو اچھی زمینے جن کو ہم کہتے ہیں جن کا اورگینک نامیاتی مادہ ایک سے اکشاریہ انتیس پرسنٹ تاک ہے تو وہاں پر چودہ سے زائد پی پی ام فاس فورس آ رہی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں چھالیس کلو فی اکڑ جو ہے وہ فاس فورس درکار ہے تو فاس فورس جو ہے اس کا گندم کی فصل میں بہت اہم کردار ہے اب آج ہے کہ آپ نے لازمان جو ہے فاس فورسی کھاٹ ڈالنی ہے ایسے زیمدار جنہوں نے ڈی اے پی کی جگہ سنگل سپر فاس فیڈ کا تھائلہ ڈالا ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے جنہوں کو عرض کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر سنگل سپر فاس فیڈ اگر تو چودہ پرسنٹ ہے تو صرف سات کلو اس کے اندر فاس فورس ہوتی ہے اگر آپ نے اٹھارہ پرسنٹ خریدا ہے تو اس کے اندر نو کلو فاس فورس ہوگی تو لہٰذا فاس فورس کی مقدار پوری نہیں ہوئی تو جن کسان بھائیوں نے ابھی تک ڈی اے پی یا فاس فورس کی خاد نہیں ڈالی یا جو ہے انہوں نے سنگل سار سپر فاس فیڈ ایک ہی تھائلہ ڈالا ہے تو کم از کم اس کی مقدار ضرور پوری کریں نہیں ڈالی تو فل فور ڈالیں ونہ یہ اکیلہ اکیلہ تنکہ رہ جائے گا آپ کے جو گندم کے پودے ہیں ان کی جڑے مضبوط نہیں ہوں گی ان کا جھاڑ اچھا نہیں بنے گا اوہرال پیداور کام ہو جائے گی تو کوشش کریں فاس فورسی خاد کا مندوبست کر کے بھروقت ڈالیں نو میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ